مجھے اگزیکٹ یاد ہے جب شہباز شریف صاحب کو حکومت ملنے لگی تھی انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اقتدار سمبھالنے سے پہلے اگزیکٹ یہی ورڈ کہتے جو آج نواز شریف صاحب نے کہے اگزیکٹ انہوں نے کہا تھا مرہوم عرشت شریف کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک پوری الگ سٹوری ہے عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک جیتا جاگتا آپ کے سامنے انسان ہے جو اب بول نہیں پا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام میاں نواز شریف کے جلسے کے بعد اس وقت ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ جلسہ سپر ڈوپر ہٹ ہوا ہے یا یہ فلوپ شو تھا دو مہینے کی محنت تھی تمام سرکاری وسائل تھے میڈیا کے اوپر بے تہاشا پیسہ اس وقت چلایا گیا تھا اخباروں میں اشتہارات ویب سائٹ کے اوپر اشتہارات پیڈ کانٹینٹ کی بھرمار تھی اور پھر جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ کے وسائل استعمال ہوئے ایون واش رومز تک وہاں پر پروائیڈ کیے گئے جتنی محنت ہوئی اس کے بعد کیا آؤٹکم ہے کیا یہ پاور شو کامیاب ہے اس کی ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے اتنی کوشش کے بعد اسے ایک بہتر جلسہ کہا جا سکتا ہے ایک اچھا پاور شو کہا جا سکتا ہے مسلم لگ نون کی روایت کو دیکھتے ہوئے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے تھے تو اس بار سارے جو وسائل تھے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا پاور شو کیا گیا لوگوں کو جس طرح سے لائے گیا وہاں پر جس طرح سے پچھایا گیا وہاں پر اور جیسے لوگ روتے دوتے نظر آئے کہ ہمیں کیا کہہ کے لائے گیا تھا اور یہاں پر ہوا کیا ہے ہمیں پیسوں کا لالج دیا گیا وہ ایک الگ ریزن ہے ایک الگ بحث ہے کہ اس طرح سے ہوا لیکن ایک اچھا پاور شو تھا لیکن اس پاور شو میں جو آؤٹکم نکلا ہے وہ کیا ہے ایک ایسا خطاب جس کا بہت انتظار تھا لوگوں کو کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں گے خطاب کریں گے اور کچھ جادو کی چھڑی جو ہے وہ گھمائیں گے اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا تو بالکل نہیں ہے انہوں نے جو مضاحمت کی ایک کوشش کی تھی لندن سے اپنے کچھ باتوں کے ذریعے وہ وہیں پر رہ گیا سارا بیانیاں وہیں پر رہ گیا ساری مضاحمت وہیں پر رہ گئی ووٹ کو عزت دو کا اگر نعرہ آپ نے کہیں پہ اس پورے خطاب میں سنا ہے تو شاید میں نے مس کر دیا ہو آپ ریکال کر سکتے ہیں یا کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں یا نعرہ انہوں نے دہرہا ہے ایک چیز انہوں نے کہی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت ہیڈ لائنز ہیں یا ٹی وی چینل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے پہلے تو چلو ان کا دبائی سے لے کے پاکستان پہنچنے تک اسلام آباد اسلام آباد سے آگے پہنچنے تک جو ایک ڈرامائی سیچویشن سارے ٹی وی چینلز کی سکرین پہ رہی ہے نوازشریف صاحب اٹھ گئے ہیں نوازشریف صاحب بیٹھ گئے ہیں نوازشریف صاحب آ گئے ہیں نوازشریف صاحب چلے گئے ہیں جہاں سے اترنے لگے ہیں دائیاں پاؤں آگے ہیں دبائیاں پیچھے ہیں تو یہ اس طرح کی جس طرح سی کوریج ہو رہی تھی ریپورٹرز کو میرا خیال ہے یہ ہدایت تھی امیدے نو کے نام سے یا پتہ نہیں کیا اس طرح کے الکاباد سے نواز نواز کے یہاں پہ لائیا گیا حالانکہ ان کا جو سٹیٹس ہے جو قانونی سٹیٹس ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں چلیں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے ایک بہت اہام پوائنٹ ہے جس کے اوپر بہت چرچہ ہو رہی ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے نوازشریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں دل میں بہت کچھ ہے لیکن میں انتقام نہیں چاہتا بدلے کی تمنہ نہیں ہے انتقام کی تمنہ نہیں ہے مجھے اگزیکٹ یاد ہے جب شہبازشریف صاحب کو حکومت ملنے لگی تھی انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اقتدار سنبھالنے سے پہلے اگزیکٹ یہی ورڈ کہے تھے جو آج نوازشریف صاحب نے کہے اگزیکٹ انہوں نے کہا تھا ہم بدلہ نہیں لیں گے ہمارے ڈکشنری میں انتقام کا لفظ ہی نہیں ہے یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ کہی تھی اور اس کے بعد اب جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے تو کیا عوام یہ بات مان لے گی کہ آپ میں بدلے کی تمنہ نہیں تھی یا نہیں ہے ایک چیز آپ نے بالکل لیول کر دی اپنے سیاسی سب سے بڑے سیاسی حریف کو آپ نے بالکل کورنر کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے یا بدلے کی تمنہ نہیں ہے تو یہ بات کوئی حضب نہیں ہوتی آپ کے انتقام کا نشانہ اس وقت عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں جو اس وقت جیل میں موجود ہیں پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی پوری پارٹی انتقام کا نشانہ بن گئی پی ٹی آئی کا جھنڈا انتقام کا نشانہ بن گیا پی ٹی آئی کے سارے ورکرز انتقام کا نشانہ بن گئے ورکرز کو چھوڑیں عام لوگوں کے گھروں پر جس طرح سے چھاپے ہوئے جو کچھ ہوا وہ انتقام کا نشانہ بن گئے اگر آپ بات کرنا چاہیں شہری آرہ آفریدی اس کے آپ نے بھی ایک 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 زیمپل دی کہ آپ کے گھر میں بھی ایک واقعہ ہوا اس کا بہت دکھ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی طور نہیں ہونا چاہیے تھا انسانی ہمدردی کے ناتے جب آپ کی اہلیہ مرحومہ کو آپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ملی آپ کو ان سے بات کرنے کی پرمیشن نہیں میرا خیال ہے یہ زیادتی تھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اسی دور میں آپ کے بھائی کی حکومت میں شہری آرہ آفریدی جب جیل میں تھے ان کے کتنے پیارے بچھڑ گئے ایک کے کر کے تین پیارے اللہ کے پاس چلے گئے لیکن ان کو جنازہ پڑھنے تک کی بھی محلت نہیں ملی یا وہ اپنے پیاروں کے آخری دیدار تک نہ کر سکے اپنے دو بھائیوں کا دیدار نہ کر سکے اپنی بہن کا دیدار نہ کر سکے مرحوم عرش شریف کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک پوری الگ سٹوری ہے عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک جیتا جاگتا آپ کے سامنے انسان ہے جو اب بول نہیں پا رہا پھر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت کچھ ہوا بھی بہت ساری کہانیاں دبی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گئے تو آپ نے ایک پارٹی کو بلکل لیول کر کے دبا کے پریس کر کے سائیڈ کر دیا اور اب اگر آپ آگے یہ کہتے ہیں کہ بدلے کی تمنہ نہیں ہے تو پیسے رہا گیا ہے بدلے کے لیے یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا that is fair enough اور یہی فارمولا ہے آگے بڑھنے کا لیکن اگر یہ پریکٹیکل ہو اگر اس معاملے میں کوئی ایسی بات نکلتی کوئی ایسے عملی اقدامات کے طور پر آپ کو چارٹر رکھتے کوئی چیز سامنے رکھتے جسے پتا چلتا کہ واقعی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلے کی تمنہ نہیں ہے اور اب ہمیں سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے اس بار تھوڑا مختلف رویہ نظر آیا ہے نواز شریف صاحب کا اور جو کہ بڑا observe کیا گیا کہ جیسے لندن سے نکلتے وقت انہوں نے ایک attempt کی تھی نام لینے کی وہ یہاں پہ آ کے وہ تو سارا پیچھے ہی رہ گیا نام شام کسی کہنے لیے ہاں البتہ اپنے ووٹر سپورٹر سے پوچھتے رہے کہ وہ کون تھا وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ کون تھا جس نے آپ میں اور میرے میں دوریاں پیدا کی وہ کون تھا جس نے وہ اپنی حکومت کے گرانے کا ابھی بھی انہوں نے سوال ضرور دہر آیا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ کون تھا لیکن اس کا جواب نہیں دے سکے یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کون تھا عوام کے سامنے سوال چھوڑ گئے اور پھر میں نے بھی دیکھا کہ کسی نے ان کے حامی نے ٹویٹ کیا تھا کہ وقت بدلتا ہے بہت تیزی سے بدلتا ہے اور ایسے بدلے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایک ایسا شخص جس کے ٹی وی چینل انٹرویو پر پابندی تھی جس کے بیان چلانے پر پابندی تھی جس کا نام لینے پر پابندی تھی جس کو سیاست سے مائنس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور آج وہ یہاں پہ آکے کھڑا ہے تو یہ ساری باتیں یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اگزیکٹلی آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے نام لینے پر پابندی ٹی وی پر آنے پر پابندی انٹرویو پر پابندی مائنس کرنے کی پر پور کوشش تو کیا آپ نے سبق نہیں سیکھا آپ نواز شریف کی حمایت میں تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کوئی نیلسل منڈیلا بن کے آ گئے تو کیا آپ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو آپ غلط نہیں کہیں گے تو جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں کھل کھل آگے کبھی عوام کے سامنے چیزیں رکھی نہیں گئی یہ نواز شریف صاحب کی اپنی کمزوری بھی ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں نہیں رکھی ہیں عوام کے سامنے رکھتے بتاتے ہمت کرتے عمران خان نے کیا ہے اس نے بھگتا بھی ہے بہت کچھ لیکن اٹلیسٹ عوام کو بتا گیا بہت ساری باتیں ہیں آپ بھی رکھتے آپ بھی کہتے تو شاید عوام آپ کے ساتھ بھی ہوتی تو آج آپ صرف نواز شریف کی محبت میں وہی سارا کچھ عمران خان کے ساتھ کرتے ہوئے بھی اس کو الگ نہیں کر سکتے اچھا پلس ایک اور چیز بھی ہے جس کو الگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے that is سترہ ماہ کی جو حکومت یا سولہ ماہ کی جو حکومت اپنی کارگردگی بتا رہے ہیں دوہزار سترہ والی تو مطلب اگر دوہزار سترہ میں پیٹرول سستہ تھا یا چینی سستی تھی یا آٹا سستہ تھا تو مشرف کے ٹائم پہ تو اس سے بھی زیادہ سستہ ہوگا تو کیا اب ان کو یا ان کے حمایتیوں کو لائے جائے یا پھر اس سے پہلے دوہزار سے پہلے یا اس سے بھی آگے پیچھے کی طرف جانا ہے تو پھر تو اور بھی معاملات بہتر تھے تو جو وقت آگے آ رہا ہے آپ نے تو اس کا بھی حساب دینا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا ملبہ عمران خان تک تو جائیں آپ لیکن جو درمیان کا ایک پارٹ ہے سولہ ماہ کی آپ کی حکومت اس کے اوپر آپ کہیں کہ اس کو سکپ کر دیں یا یہاں سے حساب کتاب نہ ہو یہ والا کوئی کوئی سین نہ ہو تو یہ تو عوام نہیں ماننے لگی تو اس لیے ان سولہ ماہ کی کارکرتگی کا حساب پہلے دیں بتائیں اس سولہ ماہ میں ڈالر کتنا مہنگا ہوا بتائیں اس سولہ ماہ میں آٹا چینی دال کتنی مہنگی ہوئی دن آپ پھر عمران خان کا بھی حساب کر لیں اور پیچھے چلے جائیں لیکن پہلے ان سولہ ماہینوں تک بھی آئیں آخر میں نواز شریف صاحب نے ایک جو دعا کی ہے وہ مجھے اس پورے اپیسوڈ میں ایک بیسٹ چیز لگی ہے جو انہوں نے دعایت طریقے سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگلی ہاتھ اٹھا کے اور کہہ دیا کہ جناب اگر کوئی گلتی ہوئی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگلی سرعام that is good thing اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سچی نیت سے ہے خلوص دل سے ہے جو کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اگر سچے دل سے ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن یہ معافیاں تلافیاں یہ کہاں تک چلنی ہے اور کہاں تک رکنی ہے یہ معافیاں تلافیاں بھی کسی ایک کے لیے اور کسی دوسرے کے لیے نہیں ہیں یا اس میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے اوپر ڈوپر پاور شواب نے کر دیا دے عمران خان کو موقع اور ان کو بھی لے آئیں کہ جناب آئیں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کے تحت آپ آ کے اپنا پورا ایک جلسہ کریں ان کو بھی ان کے بھی ہاتھ کھولیں اور ان کو بھی موقع دیں پھر مقابلہ کریں اس طرح سے مقابلہ نہیں ابھی بھی آپ جلسہ دکھا دکھا کہ مقابلہ عمران خان کے جلسوں سے کر رہے ہیں ذہن میں رکھنے والی بات ہے وہ ایک دن کے چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر تھا یہ دو مہینے کے نوٹس پر تھا اور وہ بغیر ریاستی سرکاری وسائل کے ذریعے ہوا اور اس میں کیا کیا کچھ ہوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب نے دیکھا بہرحال ایک اچھا پاور شو تھا مسلم لیگ نون اگر عوامی مینڈٹ کے اوپر یقین رکھتی ہے یا عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے تو اسے اسی قسم کے پاور شو آئندہ بھی جاری رکھنے چاہیے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج تک کے لئے اپنا بہت سا خیال لکھے اللہ حافظ